بسم اللہ الرحمن الرحیم ساٹھ سے پینسٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر یہ منڈی لگتی ہے پشاور والے فاصلے سے بھی اگر پشاور کی طرف سے آئیں تب بھی تکریباً اتنا ہی راستہ بنتا ہے تو ناظرین اس منڈی میں میں آپ کو اپ ڈیٹس دوں گا جو گونڈل منڈی میں بکریاں ہیں گبن دودھ والی ان کے تازہ تین جو ریٹس چاہ رہے ہیں ان کے مطالب ٹوٹلی انفرمیشن دوں گا اور بیڈی شروع کرنے سے پہلے ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھائی میرے چینل پر پہلی دفعہ ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا لیں تاکہ اس طرح کی اچھی سے اچھی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ تک پہنکتی رہیں تو ناظرین یہ سامنے بھائی کے پاس ماشاءاللہ کافی بکریاں ہیں تو ان سے ڈیٹیل لے کر آپ کو بتاتے ہیں ایک ایک کر کے تقریباً آپ کو تمام بکریاں بتائیں گے ان میں گبن بکریاں بھی ہیں اور دودھ والی بھی ہیں جو بچوں والی بکریاں وہ بھی ہیں تو ٹوٹلی انفرمیشن ناظرین آپ کو دیں گے اور بھائی سے ایک بکریاں لے ہو آپ کو پہلی بکریاں بھی چیک کرواتے ہیں تو ایک ایک کر کے ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں اور ات کا ریٹ بھی دوں گا کہ کیا ریٹ چل رہا ہے تو نسل کے حساب سے آپ کو بتاتا ہے کہ ماشاءاللہ اچھی بریڈ ہے چینی مکھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت بکری یہ بھی آپ ماشاءاللہ چیک کیجئے خوبصورت اچھی نسلی بکری ہیں تو اس کے بدلے ٹروٹلی انفرمیشن دوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گبن ہے گبن بکری ہے اور چھے دانت ہے چھگی ہے بلکل تیار ہے یہ دیکھیں چھے دان چھگی بکری ہے خوبصورت گبن ہے کتنے دن لیتی ہے سنے میں پانچ دس دن نکالتی ہے پانچ سے دس دن نکالتی ہے جی سنے میں گبن بکری ہے اس کا کیا ریٹ ہے بھائی جان اس بکری کا کیا ریٹ ہے جی کتنا نبی ہزار نبی ہزار روپے بھائی بتا رہے ہیں جی ماشاءاللہ اچھی بکری ہے خوبصورت بکری نبی ہزار روپے اس کا ریٹ ہے اور اس کے بعد اگلی بکری آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اچھی خوبصورت مونی بکری ہے تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ایک دیٹر ایک ایک کر کے یہ ایک اور خوبصورت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی کے پاس مونی بکری ہے تو اس کے مطالعے کبھی آپ کو ٹوٹی انفارمیشن دیتے ہیں تو ابھی طرح بھائی تیار کر رہے ہیں ان کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ یہ جو خوبصورت بکری ہے ان کے مطالعے تیار جو گوندل منڈی کے ریٹس ہیں ان کے مطالعے دوٹی انفارمیشن دے سکو ناظرین آپ کو تو آئیے بھائی کے پاس ایک اور ہے خوبصورت مونی بکری یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ والی بلکل تیار خوبصورت بکری ہے اس کو لے آنا بھائی تھوڑا سا یہ آپ دیکھیں جی ماشاءاللہ اچھی خوبصورت یہ آپ کے سامنے یہ ماشاءاللہ اچھی چیز ہے خوبصورت یہ گبن ہے یہ گبن بکری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں خوبصورت اچھ ہے تھا کتنے دن دس سے پندہ دن لیتی ہے دس سے پندہ دن یہ بکری بھی سونے میں لیتی ہے اور ڈیمانڈ آپ کو بتائیں گے بھائی اس کی کیا ڈیمانڈ کریں کتنی ڈیمانڈ ہے بجن اس بکری کی آجی ایک لاکھ دس ایک لاکھ دس ہزار روپیس بکری کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ایک لاکھ دس ہزار روپیس کی بھی ڈیمانڈ ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ میں آپ کو اگلی بکری دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی اچھا کلر بریکن وائیڈ کلر کی خوبصورت اچھی نسل کی بکری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت اچھی اور یہ بھی گبن ہے بھائی یہ بھی گبن ہے گبن بکری ہے جی یہ گبن مال ہے یہ تقریبا بھائی کے پاس سارا تو یہ گبن بکری ہے خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں اور ڈیمانڈ آپ کو بتاتے ہیں یہ دانتوں سے چھے پورا ہے یہ چوگی بکری ہے جی چار دانت ہیں چوگی بکری ہے اور کیا ڈیمانڈ ہے اس کی بھائی اس کا کتنا ڈیمانڈ ہے یہ دیکھیں جی گبن بکری ہے ماشاءاللہ بھائی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کا کتنا ڈیمانڈ ہے 35000 روپیس کی ڈیمانڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اگلی بکری دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بہت خوبصورت بکری ماشاءاللہ یہ بھی یہ بھی گبن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گبن بکری ہے یہ ہے چہتھان خوبصورت گبن بکری ہے ناظرین یہ آپ کو اس طرف صرف دکھاتا ہوں تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں کہ جتنی صاف ویڈیو بنا سکوں کہتے ہیں تقریباً پانچ سے دس دن یہ بکری بھی نکالتی ہے یہ تقریباً یہ پندرہ دن نکالے روپیس ستائیس ہزار روپیس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ستائیس ہزار روپیس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں بہت مناسب ڈیمانڈ ہے جی ستائیس ہزار روپیس اور یہ میں آپ کو اگلی بکری دکھاتا ہوں یہ دیکھیں خوبصورت مکہ چینی نسل ہے اچھی نسل ہے اور اس کی ڈیمانڈ پوچھتے ہیں گبن ہے گبن ہے یہ تقریباً پانچ دن نکالے گا پانچ دن نکالتی ہے اس کا فائنل تیس ہزار پانچ سو ہے فائنل جو ریٹ بھائی بتا رہے ہیں تیس ہزار پانچ سو اس سے کم ایک روپے بھی نہیں ہوگا تیس ہزار پانچ سو روپے بھائی اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت تیس ہزار پانچ سو ہے چالیس ہزار پانچ دینے والی بات بھائی بھائی بتا دیتی ہے تو اس کے بعد یہ بھی اگلی دکھات ہو یہ بھی گبن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت گبن بکری ہے ماشاءاللہ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس کی بھائی جن یہ کتنے دانت ہیں یہ چھ دانت ہیں چھ داند بکری ہے جہاں چھ داند بکری ہے گبن ہیں اس کی کیا ڈیمانڈ ہے اٹھائیس ہزار پانچ اٹھائیس ہزار پانچ سو ہے بھائی اٹھائیس ہزار میں فائنل ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ دیکھیں جی ایک اور خوبصورت بڑی بکری ہے مکھی چینی نسل کی یہ بھی اچھی نسل ہے جی اچھی بریڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت بڑی بکری ہے یہ بھی اور یہ گبن بکری ہے دس سے پندرہ دن لیتی ہے دانتوں سے چھے دانت ہے اور ڈیمانڈ بھی پوچھ لیتے ہیں کیا ڈیمانڈ ہے یہ والی یہ والی ہاں یہ پہلے والا چینی نسل ہے نہ اس کو کیا ڈیمانڈ ہے چینی نہ اسے 28000 رُپے بھائی بتا رہے ہیں 28000 رُپے میں فائنل ہو جائے گی اپنے 28000 روپے میں فائنل ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں 28000 روپے میں فائنل اور اس کے بعد آپ کو یہ والی پھر بکری دکھاتے ہیں گبن مال ہے آج بھائی کے پاس تقریبا سارا تو یہ خوبصورت بکری ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی یہ چھے دات ہے چوگی پات ہے چوگی چھتیس ڈیمانڈ ہے تیس میں فائنل ہو جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ناظرین آپ کو اگلی دکھاتے ہیں جی خوبصورت پارٹ یہ دیکھیں جی اچھی پارٹ ہے خوبصورت یہ بھی آپ نظرہ کر لیں خوبصورت پارٹ ہے اور یہ بھی گبن ہے سورے میں دس سے پندرہ دن لیتی ہے ابھی یہ سوری تازی بلکل سوری بکری ہے جی اس کی پیچھے یہ بڑا اور یہ دیکھیں یہ نارے دولوں یہ دیکھیں یہ مادی ہے اس کے پیچھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت یہ یہ مادی ہے اور یہ دیکھیں جی یہ نارے یہ دیکھیں خوبصورت اس کے پیچھے یہ بکری ہے اور اس کی چار دانت چھے ہیں یہ جی یہ پہلی تفہ کی سوئی ہے اور کتنی ڈیمانڈ ہے اس کی پیچھے ہاں جی ستائیس ہزار میں ہو جائے گی جی آپ دیکھ سکتے ہیں ستائیس ہزار رکھا فائنل ڈیمانڈ ہے اس کی دو بچے ہیں جی اور اس کے ساتھ یہ اگلی بکری آپ کو دکھا رہا ہوں ناظرین سیٹ کی آخری بکری ہے بہت خوبصورت تو یہ آخری بکری آپ کو دکھا رہے دس بارہ دن لیتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دس سے بارہ دن لیتی ہے اور اس کی دانتوں سے کس طرح ہے دانت سے چکی پٹھ ہے بلکل پٹھ ہے جی ابھی اور کیا ریٹ ہے اس کا بھائی اس کا چالیس ہزار روپیہ تو اس کا فائنل چالیس ہزار روپیہ ریٹ ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں کونٹیکٹ نمبر ہے کونٹیکٹ نمبر ہے آپ کا موبائل نمبر کوئی موبائل نمبر ہے آپ کا کوئی تو نظرین موبائل نمبر میں آپ کو دیتا ہوں آپ اس نمبر پہ بھائی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں جی بولیں جی 0309 0309 905 905 905 تو اگر آپ کو سر کی اچھی اچھی خوبصورت بکریہ چاہیے ہو تو اس نمبر پہ آپ بھائی کے ساتھ رابطہ کر کے مال خرید بھی سکتے ہیں گندل منڈی میں ناظرین گندل منڈی میں ان کا مستقل یہاں پہ ڈیرہ ہوتا ہے بکریہ لاتے ہیں یہ مستقل ٹھکانا یہاں پہ جیٹی روڈ کے بالکل ساتھ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے ناظرین اللہ حافظ